وقت وہ آیا ہے اس اندوستان کے اندر کہ امروحہ سے لے کے دلی تک اور دلی سے لے کے لاہور تک اور لاہور سے لے کے ملتان تک سرک کے دونوں طرف کوئی درد پیسہ نہیں تھا جس کے اوپر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹک رہی اپنے عام ہوا ہے یہی جامعہ وزید دلی کی اس کے سہن کے اندر سن گیارہ سے سن چودہ سر سارے چار ہزار علماء کو آگ میں جلایا گیا ہے خندیر کی چربی ملی گئی اور کہا گیا کہ کہو کہ ہم اس دل کے اندر نہیں ہیں اللہ ہمارے ان علماء کی قبر کو نور سے بھرے ایمان کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے ہیں آگ میں ڈاندیا گیا ہے چالیس چالیس کی جماعت لا کر کے آگ میں ڈاندتے رہے چار ہزار علماء شہید ہوئے تو اس رکھ بھی آخر وہ وقت آیا کہ ہمارے اسلام ان کے پروردہ اکابل دار علم دیوبن اور دیگر ان کے تنویت یا افتا علماء امت یہ جتنے بھی ہیں چاہے وہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوٹویر حمت اللہ علیہ ہو حاجیم داد اللہ صاحب مہاجر مکیر حمت اللہ علیہ ہو حضرت مدنیل حمت اللہ علیہ شیخ الحندر یہ سارے کے سارے اور دیگر اور علماء ان کے تنویت یا افتا جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے اور قربانیاں دیں اللہ نے ان کے قربانیوں سے وہ وقت دکھایا اور وہ دن دکھایا کہ انگریز یہاں سے بھاگا ایک طرف پہ یہ ایک محنت چل رہی تھی جہاد بھی ہو رہا تھا جنگیں بھی ہو رہی تھی اور اسی طرف اسی زمنے میں اس بات کو بھی اللہ نے دل میں ڈالا کہ اب تو ہندوستان کے اندر اگر دین کی حفاظت کرنا چاہتے وہ تو مدارس کا سلسلہ قائم کیا جائے دار علوم کی بنیاد اسی بنیاد پر ہے اور پورے ہندوستان کے اندر یہ بڑی نعمت ہے ہمارے ملک کو جو ملی ہوئی ہے ہمارے علماء کے ہاتھوں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے رمضان شریف کے مہینے میں ایک مسلم ملک کا سفر کیا مسلم لیاست پورا رمضان ایسا گدرا ہے کہ کسی بھی مسجد کے اندر ہمیں قرآن پاک ترتیب کے ساتھ سننے کا موقع نہیں ملا کوئی مسجد ایسی نہیں تھی جس میں ترتیب سے قرآن پہنچا رہا ہو معروبہ کوئی حافظ نہیں ہے اس ملک کے اندر ایک حافظ صاحب ہیں وہ بھی ستر تھال کی ہیں کوئی دوسرا نہیں کوئی رواج نہیں ہے ہمارے علیاء تو مکاتب کے جالبے پہلا ہوا ہے وہاں تو چند موڑے فجر کے بعد بیٹھ کر کے قرآن کے ایک آس صفحے پڑھ لیتے ہیں یہی تعلیم کہلیں یہی تجزیز کہلیں اس کے علاوہ کوئی سلسلہ نہیں ایک طرف تو اللہ رب العزت نے مدارس کا سلسلہ اسلام کے ہاں کو قائم کرایا اور دوسرے دوسری طرف یہ تھا مدارس میں تو وہ لوگ آئیں گے جن کے اندر کسی نہ کسی درجے میں دین کی طلب ہے جب اچھوں کو پڑھاؤ خود پڑھاؤ وہ لوگ جن یہ دین کی بلکل طلب ہے ہی نہیں ان کے لئے بھی اللہ رب العزت نے نبوت والی محنت کی ابتداء کرائی مدارس میں تو وہ آئیں گے جن کے اندر شوق ہے کہ ہمارے بچے دین پڑھائیں لیکن ان کے اندر کچھ ہے ہی نہیں جن کے پاس جا کر کے ان کے گھروں پر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو دین سمجھانا اس کے لئے نبوت والی محنت چاہیے جو انبیاء علیہ السلام کا شعر جن کے آپ ادرات نائم ہیں وہ عارس ہیں انبیاء علیہ السلام کے جنہوں نے ڈھکے کھائے ہیں وہ قربانیاں دی ہیں اور ان کے قربانیوں کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ان کے زمانے میں دین زندہ کیا تو یہ محنت بھی اللہ رب العزت نے ادھر ادھر حضرت مولانا قاسم صاحب نانوچویر انکاللہ رے کے ہاتھوں دارالوں کی بنیاد پڑی تو ادھر اللہ رب العزت نے اپنے ایک بندے حضرت مولانا محمد علیہ السلام رانکاللہ رے کو منتخب کیا کہ ان کے ذریعے سے دین کے کام تو کسی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اللہ جس کو چاہے منتخب کریں کتنا کورتے تھے کتنا روتے تھے اچھا اور یہ صرف یہ بات نہیں کہ صرف یہ انہی کے قربانی ہو انہی کی دین ہو تمام مقابل جتنے بھی اس وقت سے وہ سارے کے سارے اس دعوت کی محرد کی طرح متوجہ تھے سب کی حمایت اور سب کی دعائیں شامل تھیں حضرت مدری رحمت اللہ علیہ کے مشہور واقعہ ہے اسی دلی کا سن سہتاریس سے پہلے جب دوسروں میواتیوں کو لے کر کہ حضرت مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ پرشیب لائے اور جام مسجد کے اندر ان کو روکا حضرت مدری رحمت اللہ علیہ کو خبر بجوائی خبر لکھا حضرت آپ پرشیب لے آئیں دوسروں میواتی ہیں ان کو بیان اور دعا کے دریئے اور مسافر کے دریئے سے آپ مقصد کریں ان کی جماعتوں جماعتوں کو اچھا حضرت مدری رحمت اللہ علیہ اپنی تمام تر مشہوریت کے باوجود ایک تو ادھر بخاری شریف کا درس اور دوسرے پر ہاتھ میں ڈکھ لیے ہوئے انگریز کے پیچھے کہ جہاں ملے وہاں مار کے گرہویں سے تو اتنی انسانی مصروفیات کی وجہ سے وقت بہت کم ملتا تھا لیکن اس کے باوجود دعوت کی محنت کی بنیاد پر جب کبھی تقاضہ ہے آیا تو سب چھوڑ تھا کہ آگئے اور آ کر کے پھر جاں نسید کے اندر دوستوں میں بات والوں کا سامنے بیان کیا اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے کتنی عظیم دعوت تمہیں عطا کی ہے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کتنی عظیم دولت ہے اور کونسی دولت ہے تو مارے خوشی کہ تمہیں شادی مرگ ہو جائی یہ جملہ کتاب میں لکھا ہوا ہے شادی مرگ ہو جائے گی مارے خوشی کے تمہاری موتیں ہو جائیں یہ قرن اول کا وہی عمل ہے اور وہی محنت ہے کہ جس محنت پر اس زمانے کا پوری دنیا کا باطل ٹوٹا تھا ایسر و کسرا پوری دنیا کا بر سے بڑا باطل ٹوٹا تھا یہ وہی محنت ہے اگر آج تم نے اس محنت کے تقاموں کو پورا کر لیا اور جو اس کے مقضیات ہیں ان مقضیات کو جس صورت سے صحابہ نے پورا کیا تھا اگر تم کھڑے ہو گئے اور تم نے اس محنت کو اسی انداز پر کیا تو مارے جوش کے حضرت مدرین عبداللہ نے فرمایا ایک دن وہ آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ یہ لارکلے کے اوپر جو انگریز کا جھنڈا لہرا رہا ہے تم دیکھو گے کہ یہ جھنڈا خود بخود گیرے گا اور انگریز یہاں سے بھاگے گا یہ بڑے جذبات میں حضرت مدرین عبداللہ نے کہا لوگوں کی جب نگاہیں انہی تو دیکھا بغیر ہوا کے جھنڈا گر چکا تھا انہی وقت نارے تکمیر شروع ہو گیا تب حضرت مدرین عبداللہ نے ڈاٹا کے تمہارا پاس پلنے کچھ ہے نہیں اور نارے تکمیر بلند کر رہے ہیں توپ کے سامنے کھڑے ہیں وہ ہاتھ میں ڈیلہ بھی نہیں ہے کہ لگے ابھی ہم نارہ لگائیں گے چار بہینے کہ تب نارہ لگا نا ہمارے ساتھ اس کے بعد تشکیل کی دعا کی اور روانہ کی جائے ہمیں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہمارے اکابر اپنی تمام تر اندرونی توجہات حضرت مولانا علیہ السلام انت اللہ رہے کے ساتھ تھے مولانا علیہ السلام انت اللہ رہے فنمائے کرتے تھے اگر میرے سامنے یہ کام نہ ہوتا تو میں حضرت مدری کے ساتھ ہوتا اور اگر حضرت مدری کے سامنے یہ مسئلہ انگریز کے نہ ہوتا تو حضرت مدری میرے ساتھ ہوتے اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کہرانہ کے اندر جب وہ جنسہ تھا ایک طرف تو تبلیغ یعنی دعوت تر جنسہ تھا دعوت کی مینات کا کام کرنے والے جمع ہوئے تھے حضرت مولانا علیہ السلام انت اللہ علیہ کی آنا تک تھا اور ادھر حضرت مدری رحمت اللہ علیہ کی کانگریز کا جنسہ تھا دونوں اکابر پہنچ گئے وہاں جاکے معلوم ہوا کہ آج مولی علیہ صاحب کا جماعت کے جنسہ ہے اور ادھر حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ ادھر حضرت مدری رحمت اللہ علیہ تشریف لان رہے ہیں تو حضرت مدری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہا کرو ہمارا جلسہ ختم کرو مولی علیہ کے جنسے میں شریف ہوں گے ہمارا جلسہ پھر کبھی ہو جائے گا مولی علیہ صاحب کے پبلیر اور استعمال میں ہم شریف ہوں گے چل کر سب ساتھیوں کو لے کر چاہتے ہیں ادھر ہی نہیں معلوم ہوا کہ حضرت مدری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے گا تو کہا کرو ہمارا جلسہ ختم حضرت مدری رحمت اللہ علیہ کے جلسے میں شریف ہوں گے وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں کچھ اور نہیں کر رہے ہیں لاستے میں جب دونے بنرگ ملے ہیں تو گلے مل کر ہوئے کہ ہماری حدم توجہی کی وجہ سے آج امت کہاں سے کہاں پہنچ گئی وہ امت جو پوری دنیا کی رہبری کے لیے پیدا کی گئی تھی اور جس کے پیچھے چلنے میں دونوں جہان کی کامیابی تھی آج وہ امت کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں کوئی سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا نہیں دونوں امت کی بے بسیور ہوئے تو میں آر کر رہا تھا آخر ایک دن وہ آیا کہ انگریز یہاں سے چلا گیا اور پھر اللہ رب العزت کی مشیط میں تھا کہ کس دور میں دعوت کی کس دور میں امت کے لیے کیا کام چاہیے ایک طرف مدارس کا جان شروع ہوا اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے اس کام کو پوری امت کے لیے آج دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ کا کرمہ کی دعوت کی محلت ہے چل رہی ہے ہر جگہ قربانیاں دینے والے قربانیاں دے رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوا ہے جس کو میں نے عل کیا کہ اللہ نے جو دورت آپ کو دی ہے اس دورت کے تقادوں کے اوپر جب آپ کھڑے ہوئے ہیں جہاں جہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں افراد کھڑے ہوئے اوام کھڑے ہوئے غرمہ کھڑے ہوئے ہیں اللہ رب العزت نے ان علاقوں کے اندر کیسے دین کی فیرائیں قائم کی ہیں یہ تو باہر جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیسی محلتیں کی ہیں نبیوں کے طریقے پر ہم بھی آلیم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اوپر بیٹھ کر کے منتظر نہیں رہے کہ لوگ آئیں ہم انہیں دین سے گلائیں بلکہ دھکے کھائیں ہیں اور قربانیاں دی ہیں اور سردی میں جرمی میں بھوک میں پیاس ہوئے ہیں ہر حال میں اللہ کے بندوں کے پاس جائے ہیں اور جا کر کے کہا ہے جو کچھ ہم لے کے آئے ہیں تمہاری دونوں جان کی کامیابی اس پہ ہے اور اس کے عوض میں ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے کیسی تقریف میں برداشت کی ہیں علماء نے ہم بیر روحہ پہ گئے ہیں بیر روحہ یہ وکمہ ہے جس کا ستر نبیوں نے پانی پیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس آلی صلی اللہ علیہ وسلم اس کوئے کا پانی نہیں پی لیں گے فرمایا میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ موسیٰ علیہ وسلم ہم پانسو بنی اسرائیل کو لے کر کے اس کوئے سے گزرے ہیں میری نگاہوں کے سامنے ہیں تو اس کوئے کے اوپر جب ہم گئے تو وہ وادی دروادی دروادی ہمارا وہی کا ساتھی گالی ساتھ میں لیئے ہوئے اور ہم کو وہاں تک پہنچنے میں ڈیوزنٹا لگ لیا تو ہم سوچتے رہے وہاں تک پہنچنے کے بعد یا اللہ ہم تو اتنی سہولت کے باوجود کتنی تاخیر سے وقت میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں کتنی دکتوں کے بعد انبیاء رہیم السلام کتنی قربانیوں کے بعد یہاں پہنچے ہوں گے اور کتنے دھکے کھائے ہوں گے اور جا کر کے اللہ کے ایک ایک بندے کو دین کی بات سمجھائی ہوگی کیسی مشکتیں جھیلی انبیاء علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر کے اس بات کا احساس ہوا اللہ رب العزت نے اس دولت کے بعد ہمیں انہی کا وارش بنایا ہے ان کا والا طریقہ ہے یہ دین کی امانت ایک ہے جو پوری امت کی مشترکہ ایک امانت ہے ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے ہمیں پوری امت کے ہر فرد کا دین یہ دیا گیا غریبوں کا امیروں کا تاجروں کا کسانوں کا بادشاہوں کا وزیروں کا منستروں کا حاجنوں کا ملکوں ہر ایک کا دین اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے آپ کے پاس امانت سے اور امانت کا حق یہ ہے کہ جس کی امانت آپ کے پاس ہے آپ اس کی امانت اس کو پہنچائیں اور بالخصوص ایسے وقت میں جبکہ وہ امانت اپنی بھول بھی لیا ہو اسے امانت کی یاد بھی دلائے اور اس کے بعد اس کو امانت پہنچائیں یہ دورہ حق تو یہ ہماری ذمہ داری کہ انبیاء علیہ السلام جس سورت سے اس امانت کو لے کر ایک ایک تک پہنچے ہیں اور بغیر مطالبے اور تقاضے کے پہنچے ہیں تقاضہ خود پیدا کیا ہے کہ فلا علاقہ ہے وہاں دین کی محنت کی ضرورت ہے فلا علاقہ ہے وہاں لوگ ارتضاء کے شکار ہو رہے ہیں دوستو اللہ کرے آپ کو اللہ پوری دنیا کی اندر محنت کے لئے قبول فرما دیئے آپ دیکھیں گے کیا کیا حالات تم مر کے اوپر گزر رہے ہیں ایک علاقہ کی اندر سے ہمارا گزر ہوا ہے سوری نام کا علاقہ دس لاکھ سے زیادہ مرتض ہوئے ایک دو نہیں دس لاکھ سے زیادہ کی بات کرنا اس علاقے میں جب ہم پہنچے تو ایک صاحب تھے بری داری ہم سے تو چھوٹی نہیں کچھ بری ہوگی عثمان نام تھا اور بیٹھا ہوا سور کا گوشت بیچ رہا تھا ہم نے اس سے کہا کہ تم مسلمان ہو کر کہ سور کا گوشت بیچ رہے ہو خود نے کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہم عیسائی ہیں تم مسلمان نہیں اتنی بری داری تمہاری اور تمہارا نام اسوان ہے تم مسلمان نہیں کیسے کہہ رہے ہو دیکھتا تھا ہماری دور سور کا ہماری دور سور کا بڑے دور سے دیکھا اس نے اور ہم نے دیکھا کہ دیکھتے دیکھتے اس کی پلکوں پر آنسو لربنے لگے رو پڑا چلے لگا مانا نا کبھی ہم تھے مسلمان کہا تھے اس وقت جب ہم سے ہمارا قرآن چھنا جا رہا تھا ہماری عورتوں کی عصبتیں ہمارے سامنے لٹی جا رہی تھی ہماری بچیوں کو ہمارے سامنے قفل کیا جا رہا تھا کہاں دیکھو کہاں گے تھا تمہارا ایمان اور اسلام جب ہمارا ایمان لٹ رہا تھا یہ تم سے دور فاصلے کے رہنے والے یہ آئے ہوئے ہونے ہماری مدد کی ہماری حفاظت کی ہماری عورتوں کی عزت و عبرو کی حفاظت کی ہماری بچیوں کی عزت و عبرو کی حفاظت کی اب تو ہم عیسائی ہیں وقت بدر گیا اس وقت آئے ہوتے تو آپ جی بتاؤ ہمارے پاس کا جواب تھا کوئی جواب نہیں ہم تو یہاں اپنے اپنے کاروبار میں ایسا مشغول ہے کہ ہمیں کچھ بتا رہیں کہ دنیا کے اندر کہاں کیا ہوا ہے ان علاقوں میں جائیے جہاں تاریخ بن زیاد نے اور موسیٰ بن نصیر نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور جن کے مجاہدین اور شہدہ کے خون کے قطرات سے وہ میدان رنگین ہیں اور آج تک تاریخ اور وہ علاقے جہاں اقبہ بن نافی نے خرر ہو کر کہ کہا تھا سمندر میں بھولا ڈالنے کے بعد جب پانی گھوڑے کے سینے سے لگا تو اقبہ بن نافی نے اس وقت کہا تھا لگام کھیچ کر کے تلوار میں آن سے نکال کر کے فضا میں لہرائی اور یوں فرمایا کہ اے اللہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس سمندر کے پار میں تیرے کچھ بندے رہتے ہیں تو تیرے عزت و جلال کی قسم ہم اس سمندر کا سینہ چیر کر کے تیرے ان بندوں کے پاس جائیں گے اور وہاں جا کر کے تیرے کلمہ بند کرتے ہیں گھومئے ان علاقوں کو دیکھئے کہ آج تک جب ہم اسے گزرے ہیں تو ہمیں لگا کہ اقبہ بن نافی کی آواز یہاں کے درو دیوار سے آج بھی گونج رہی ہے یہ اقبہ بن نافی وہی ہیں جنہوں نے جنگل کے کنارے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جہاں سے جنگل خالی کرو اور سارے جانوروں نے جنگل خالی کر دیا تھا کیسے کیسے صحابہ اکرام رضواللہ حیرہ ایمج بہی نے اپنا خون پسینا اپنی تمام تر صلاحیتیں استعداد جسم کے اندر رگوں میں دونے والے خون کا قطرہ قطرہ اور زندگی کی ایک ایک سانس اللہ کے دین کے لیے جنہوں نے قربان کی کانت حیاتہم لحیات دین سو فیصد زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے دین کی حیات اور سرسبل کے لیے اور جن کی موضعیں بھی اللہ کے دین کی سرسبلی اور شہدہ بھی کیلئے پھرنے کے بعد پتا چلتا ہے جس امت کی حفاظت کرنے والوں نے کیسے حفاظت کی ہے اور ہر دگے جب تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ کہیں نہ کہیں بل پوری دنیا کے اندر دین کی جو حفاظت ہوئی ہے اس میں علماء امت کا ہاتھ رہا ہے اور کیوں نہ ہو کہ حرور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتباد کیا ہے انہوں نے با امتی کام بھی آئے بن اسرائیل اعتباد کیا ہے تو ہر دور کے اندر اللہ رب العزت نے علماء امت سے کام لیا ہے ایک مرتبہ ہم لوگوں نے تکیہ کے اندر ایک استعمال کیا تکیہ رائے بریلی کا ایک مقام ہے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا گھر جہاں ہے وہاں ایک مرتبہ جوڑو کیا پانچ سو علماء جمع ہو گئے اتفاق سے حرد مولانا علیہ صاحب اس کو گھریپا تھے اتفاق سے تو ہم لوگ حرد کے پاس گئے کہ حضرت آپ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس رہ چکے ہیں ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے بھی ہیں ہم لوگ جمع ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت امت کے اندر ہم کیسے محنت کریں کیا کریں آپ تشریف لائیں اور بتائیں ہم کو تو مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم آتے ہیں انشاءاللہ آ کر کے تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد وہ قرآن کی آیت پڑھی فَلَوْلَا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْ هُمْ ضَائِقَةٌ لِيْتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَيُنْزْرُوا خَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا بِلَيْهِمْ لَعَالْ لَهُمْ يَنْذَرُونَ لَعَالْ لَهُمْ يَعْذَرُونَ یہ آیت پڑھی قرآن پاچھی اور اس کے بارسی کے دل میں کوئی کرتے کرتے یہاں تک مہنچی یہ سور میرے سامنے جو ملک کے حالات ہیں اور ارکان حکومت کے اندر تک کے حالات کے معلوم ہونے کی وجہ سے بلا مبالغہ میں آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ سادشیں یہاں تک ہو رہی ہیں کہ اس ملک کو اس پین بنانے کا خاکہ تیار کیا جائے چکا ہے اس ملک کو اللہ حفاظت فرمائے اس پین بنانے کا خاکہ تیار کیا جائے چکا ہے اور نفاظ کی وقت کی دیرہ کہ وہ وقت آئے اس کا انتدار ہے کہ جب نفاظ کیا جائے اس کا اور نفاظ کا وقت وہ ہوگا جب اس امت کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی ان کا نام بھی نکل جائے اس کے اندر سے بھول چکی ہوگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وقت ہوگا نفاظ کا تو فرمایا اب تو آپ کے ہاتھ بہے کہ وہ نفاظ کا وقت آنے نہ پائے اتنی محنت کہیں اس امت کے اوپر کہ کچھ بھی ہو جائے مال ہاتھ سے چلا جائے دولت ہاتھ سے چلی جائے جائے دادہ ہاتھ سے چلی جائے یہ مال ہاتھ سے جانے نہ پائے اتنی محنت اب یہ آپ کے دن میں آرہی ہے کہ امت اللہ کو اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولنے نہ پائے کتنی محنت آپ فضلات کی ذمہ داری ہے موک کی پیاس کی سردی کی گرمے کی چاہے جو تکلیفیں برداشت کریں لیکن امت کے حال کے اوپر ترس کھا کر جائے موسیقی